یہ بھارت کی جنرطہ کے چرطر پر خبر ہے بھارت میں کیسے بدلاؤ آ رہے ہیں یہ اس پر ہے اور یہ ہماری ٹپنی اس بات پر ہے کہ ابھی بائیس جنوری کو پانچ سو ورش کے انتظار کے بعد بھگوان شری رام کے بھووے مندر میں پران پرتشتہ کی گئی ہے اور ہمارے دیش میں ہم تو یہی مانتے تھے کہ بھگوان شری رام کی لہر چل رہی ہے پورے دیش میں پورے دیش کے جو کروڑوں لوگ ہیں رام بھکتی میں ڈوبے ہوئے ہیں لیکن جب وہ رام بھکتی میں ڈوبے ہوئے تھے تو اس بھکتی میں ڈوبتے وہ ریالٹی شوز بھی دیکھ رہے تھے وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے تھے اور ریالٹی شو میں فاروقی صاحب کے لیے لگاتار ووٹنگ بھی کر رہے تھے اور یہ دیش کتنا مہان ہے یہاں پر رام بھکت بھی سروائیو کر رہے ہیں وہ بھی خوش ہیں اور بھگوان رام کا اپمان کرنے والے کو ووٹ دینے والے لوگ بھی اس دیش کے اتنے ہی ناغرک ہیں ان کے پاس بھی ایک ہی ووٹ دینے کا دیکھار ہے اور وہ بھی خوش ہیں اس لیے آج آپ کو فقر ہونا چاہیے کہ آپ بھارت جیسے دیش میں رہتے ہیں یہ تو ہم نے آپ کو ایک رنگ دکھایا کیونکہ ہمارے تو شو کا نام ہی بلیک انڈ وائٹ ہے ہر تصویر کے دو رنگ ہم آپ کو دکھاتے ہیں بلیک اور وائٹ اب دوسرا رنگ دیکھئے اب آپ یہ دیکھئے کہ جب بھگوان شریرام کا اپمان کرنے والا ایک مسلم سٹینڈ اپ کومیڈین بگ باس جیت جاتا ہے اور اسے ہمارے دیش کے لاکھوں لوگ ووٹ دیتے ہیں اپنا تو اسے دھرم نرپیشتہ کی جیت بتایا جاتا ہے تالیاں بجائی جاتی ہیں لیکن دوسری طرف جب ایک مسلم دھارمک نیتا دھرم نرپیشتہ کیلئے اس دیش میں سوہارد پھیلانے کیلئے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ دوستی اور پیار قائم کرنے کیلئے رام للا کی پران پرتشتہ کے کارکرم میں حصہ لیتا ہے اور بھائی چارے کا اصلی پیغام رام مندر میں جا کر دیتا ہے تو اس مسلم دھارمک نیتا کے خلاف فتوہ جاری ہو جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ معافی مانگیے کیونکہ آپ ایک امام ہونے کے ناتے کیسے رام مندر کے ادھگھاٹن سماروں میں گئے All India امام ارگنائزیشن کے پرمک امام عمر احمد الیاسی کے خلاف اس لیے فتوہ جاری ہوا ہے کیونکہ وہ بھگوان شریرام کی پران پرتشتہ کے کارکرم میں شامل ہوئے اور پردھان منتری موڈی نے اس کے لیے انہیں دھنیواد بھی دیا تھا اور یہ دھرم نرپکش بھارت کی اصلی اور بے حد خوبصورت تصویر تھی یہ تصویر ہم آپ کو بھی دکھا رہے ہیں دیکھئے اس دن وہاں بڑی سنکھا میں سادو سنت موجود تھے رام بھکت موجود تھے لیکن انہی کے بیچ میں امام صاحب بھی گئے تھے اور اس سے بڑیہ خوبصورت تصویر اور کیا ہو سکتی ہے انہوں نے رام مندر کے اندر جا کر بھگوان شریرام کے درشن بھی کیے لیکن رام مندر جانے کے لیے اس سنگٹھن کے امام کے خلاف فتوہ جاری ہو گیا اور اس فتوے میں اب مسلم سمودائے سے ان کا بہشکار کرنے کی اپیل کی گئی ہے کہ ان کا بہشکار کر دیا جائے امام عمر احمد الیاسی کا بہشکار ہونا چاہیے انہیں معافی مانگنی چاہیے اور جو انہوں نے یہ کام کیا ہے رام مندر میں جانے کا یہ اسلام کے خلاف ہے ویسے تو مجھے 22 جنوری کی شام سے ہی تمام میرے نمبرز پر الگ لگ جگہوں سے مجھے دھمکیاں آنے لگی میرے خلاف نفرت انگیز ماحول بنانے لگے میرے خلاف انہوں نے جو عبد شبد جو کہنے کے ہوتے ہیں وہ کہے تو لاسٹ میں کل رات کو ہی ایک فتوہ جاری ہوا ہے ایک بندو انہوں نے یہ دیا ہے کہ آپ نے انسانیت کو دھرم سے اوپر کر دیا ہے یہ آپ کا گناہ ہے اس لئے آپ پر فتوہ جاری ہوتا ہے میرا یہ دوش ہے کہ میں اپنے دیش سے پریم کرتا ہوں میرا اس لئے بھروت کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو پاکستان چلا جانا چاہیے سو بھارت کے چیف امام نے راشترواد کی بات کی بھارت کی بات کی ہندو اور مسلمان کی ایکتہ کی بات کی بھاگوان شری رام کی بات کی اور یہ سوچ کر کہ ان کے بھاگوان شری رام کے مندر میں جا کر پران پرتشتہ کے کارکرم میں شامل ہونے سے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ دوستی قائم ہوگی پیار کا رشتہ قائم ہوگا یہ سوچ کر یہ وہاں گئے تھے اور اب آپ سوچئے ان کے اپنے ہی دھرم کے لوگوں نے ان کے اپنے ہی دھرم والوں نے ان کے خلاف فتوہ جاری کر دیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کے پد سے اٹھایا جائے اور انہیں معافی مانگنی چاہیے اب آپ سوچئے اصلی دھرم نرپیکشتہ آپ کو کہاں دکھائی دیتی ہے اور جیسا میں نے آپ کو شروعات میں کہا ہمارے دیش میں جو بہو سنکھیک ہندو ہیں ان کے دماغ میں ایک بات ڈال دی گئی کہ اپنے دھرم کا اپمان کرنا اور دوسرے دھرم کے لئے تالیاں بجانا دوسرے دھرم کا راستہ صاف کرنا یہی سچی دھرم نرپیکشتہ ہے بلکہ جو دوسرے دھرم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے دھرم کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کا کرتب ہے اپنے دھرم کا اپمان آپ نہیں سہیں گے سب سے پہلے آپ کو اپنے دھرم پر گرب ہونا چاہیے لیکن آج بڑا سوال اب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ بھگوان رام کا اپمان کرنا اصلی دھرم نرپیکشتہ ہے یا بھگوان رام کا سممان کر کے رام للا کی پران پرتشتہ میں شامل ہونا اصلی دھرم نرپیکشتہ ہے کیونکہ اس دیش کے بہت سارے مسلمان بھگوان شریرام کا اپمان کرنے کو اصلی دھرم نرپیکشتہ مان رہے ہیں اور رام للا کی پران پرتشتہ میں شامل ہونے کو سامپردائک اور اسلام ویرودھی بتا رہے ہیں اس لئے ہم اپنے درشکوں پر آج یہ فیصلہ چھوڑتے ہیں چاہے آپ ہندو ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں پارسی ہیں یا کسی بھی اور دھرم کو جین ہیں آپ ماننے والے ہیں لیکن یہ دو تصویریں آج آپ دیکھ لیجئے اگر یہ دونوں ہی تصویریں ہیں اگر آپ ان کو آنکھیں گے یا تو دونوں کو دھرم نرپکش بتائیے اور یا پھر دونوں کو ہی سامپردائق بتائیے مددوں کا میدان ترکوں پر گھما ساتھ کس سے کس کے ٹھنی کس نے دی کسے پڑھت خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اکھاڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چترہ درپاہی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک نہ پکش نہ وپکش نہ لیفٹ نہ رائٹ نہ مرچ نہ مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نرپیق سب سے سٹی سپیشل رپورٹ صرف آج تک پہ شور یکیت سانس کی سبھی پاڑ گرستے لاکوں کا ہوای سربیکشن کیا ہے ساروکار کی رازیپور میں کسان سے بات چیز کریں سنگھرش کی کشمیر کو آگے بڑھنا ہوگا سنیم کی تھاونائے بھڑ کی یا دنگے بھڑتائے گئے سوالوں کی جنتا کے لیے جنتا کے دوارا جنتا کی دستک شویدہ سنکھے ساتھ صرف آج تک پر مددو کا میدان ترکو پر گھما ساتھ کس نے کس کے تھنی کس نے دی کس نے پڑھتا خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اخاڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چترہ درپاتھی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک پر نہ پکش نہ وپکش نہ لیفٹ نہ رائٹ نہ مرچ نہ مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نیر بھیق سب سے سٹی سپیشل رپورٹ صرف آج تک پر ایر ریٹ کی یہ سائرنس سمیہ سمیہ پر آپ کو سنائی دیتے شوری کی حرط اور چین کے کیجے سانہس کی سبھی پاڑ گرس تے لاکوں کا ہوای سربیکشن ہویا ہے ساروکار کی رازیپور میں کسان سے بات چیز کریں سنگھرش کی کشمیر کو آگے بڑھنا ہوگا سیم کی تھاونائے بھڑ کی یا دنگے بھڑتائے گئے سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارہ جنتہ کی دستک شویدہ سنگھے ساتھ صرف آج تک پر مددو کا میدان ترکو پر گھما ساتھ کس نے کس کے چھنی کس نے دی کس نے پڑھتت خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اخاڑا دنگر دیکھیں میرے یعنی چترہ درپاتھی کے ساتھ روز شام پانچ بجے صرف آج تک پر نہ پاکش نہ وپاکش نہ لیفٹ نہ رائٹ نہ مرچ نہ مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نیربیق سب سے سٹی سپیشل رپورٹ صرف آج تک پر شور یقین بھارت اور چین کے پیچے سانہس کی سبھی پاڑ گرس تے لاکھوں کا ہوای سربیکشن کیا ہے ساروکار کی رازیپور میں کسان سے بات چیز کریں سنگھرش کی کشمیر کو آگے بڑھنا ہوگا سنیم کی تھاونائے بھڑ کی یا دنگے بھڑتائے گئے سوالوں کی جمتاکے لئے جمتاکے دوارا جمتاکی دستک شویتا سنگھ سات صرف آج تک پر